موسیقی السلام علیکم guys آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج کا vlog سٹارٹ ہوتا ہے ابھی ابھی ہو رہی ہے دوپیر اور چلے دوپیری سے vlog سٹارٹ کروں گی کیونکہ صبح بچے سکول چلے گئے تھے اس کے بعد دوپیر میں میں نے وہی آلی کی ماں مٹر ہی بچوں کو دیا تھا اور آج میں دنر میں جو ہے نا سوپ ہی بناؤں گی اور محمد علی بہت تنگ کر رہے ہیں کیونکہ محمد علی پوری رات جاگتے رہے اور مجھے تنگ کرتے رہے اور میں بھی جاگتی رہی نبلائز کراتی رہی دوائیں دیتی رہی کیونکہ کافی ان کا سینہ بلوک ہو گیا تھا کیونکہ دو تی دن پہلے مستعین نے ان کے رات کو جو اینا ان کے سوک سے تار دیئے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ اس کو بھی گرمی لگ رہے ہیں اور جو اینا بس اس وجہ سے جو اینا یہ سینہ ان کا بلوک ہو گیا ہے اور چلے بلوک سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جب میں ڈائیٹ پر ہوتی ہوں جب میں ویٹ کم کرنا ہوتا ہے تو میں اسی طرح سے یہ چنے رکھ لیتی ہوں اچھا یہ جو وائٹ وائٹین کو کیا کہتا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا یہ میں نہیں کھاتی ہوں لیکن جو چنے ہیں وہ میں کھا لیتی ہوں اور جب کھانا بنا رہی ہوتی ہوں یا چائے بنا رہی ہوتی ہوں ناشتہ غیرہ کچھ بھی تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیتی ہوں اگر مجھے بہت بھوگ لگ رہی ہوتی ہے تو میں یہی کھا لیتی ہوں تو کافی اس سے ویٹ کم ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے کیوں گے دیکھیں میں نےقورป press کے پانی مہت سے بودھوں پانی مہت چکن این بنائی ہوں مل اور پھر پانی مر اور پھنری مر سے سوپ پانیہ کی اسی چکار ہوں کیمہ چکن ایا خلاقہ اور میں اس کیato excited دیکھیں اور یہ دیکھیں میں نے جو چکن ریشہ کی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہے اور سی کے جی اور ابھی میں سویسوس تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور دیر چمچہ میں نے کالی مرچے لے لی ہے اور ایک بھر کے چمچہ جو ہے میں نے جی ابھی میں مٹر اس میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ مٹر تھوڑے سے نرم سے ہو جائے تو اچھا لگتا ہے ورنہا پھر سخت ہوتے ہیں سوپ میں یہ دیکھیں اور یہ میں نے تھوڑی سی کیرٹ لے لی آپ کو جو جو سبزی لینی ہو وہ لے لیے گا لوگ بنگو بھی بھی لے لیتے ہیں لیکن بنگو بھی میرے بچے نکال دیتے ہیں نہیں کھاتے سوپ میں تو میں نے اسی ساپ سے جائے دیکھیں فائنلی میرا سوپ ریڈی ہوتا جا رہا ہے اور میں اس میں ہری پیاز بھی ایڈ کر رہی ہوں اور آپ لوگ اپنے حساب سے ہری پیاز ہو یا بنگو بھی ہو یا کوئی بھی سبزی ہو وہ ایڈ کیجئے گا یہ دیکھیں اور بہت اچھی طرح جو ہے نا میرے مٹر بھی گل چکے ہیں یہ دیکھیں جی میرے پیچھے جو ہے نا محمد علی کھڑے ہوئے اور بن 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 کر رہے ہیں دوبارہ سے تو کل پوری رات میں جاگی اور ان کو سمال لئی اور نبلائس کر رہی دوائیں دے رہی کافی حد تک ان کا سینہ بلوک ہو گیا تھا کیونکہ مستعین نے بیچ رات میں نے ان کے سوکس اتار دیئے تھے تو اس وجہ سے انہیں ٹھنڈونڈ لگ گئی ہے چلیں اب میرا سوپ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا اور اب میں اس میں ڈالوں گی کون فلور جی جی آ رہی ہے ماما بی بی یہ دیکھیں میں بھی تیز کر دوں گی اور یہ دیکھیں پراؤنز بھی میرے دیکھیں گل گئے ہیں چکن بھی اور مطر بھی بچوں کے لیے تو بیسٹ بیسٹ ہے مجھے بھی بہت مزے کا یمی یمی کا لگ رہا ہے کیونکہ بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے بہت زیادہ جی گائز یہ دیکھیں فائنلی میرا سوپ ریڈی ہو چکا ہے اور جتنا تھک آپ کو رکھنا اتنا رکھئے گا یہ دیکھیں چلیں آپ اس کو ڈش میں نکالتے ہیں واو یہ دیکھ رہے آپ پراؤنز بھی نظر آ رہے ہیں چکن بھی اور کوٹوٹی دیکھ رہے ہیں واو یم یمی سا لگ رہا ہے تو آج ڈنر میں جو ہےنا میں نے یہ سوپ ہی بنایا ہے تو ڈش میں نکالنے سے پہلے یہ دیکھیں میں نے انڈا پھیٹا ویا ہے اور یہ میں جان رہیں گے اس میں سوپ ریڈہ سا جی 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 چلیں یہ دیکھیں فائنلی میرا ڈنر ہو گیا ہے اور دینر میں میں نے آج سوپ بنایا ہے اور سوپ اتنا ہیل دی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اتنا یمی ہوجو بھی بہت زبردست آرہی ہے اور اس میں پراؤنز بھی ہیں چکن بھی ہے تو ہم سب کا تو پیٹ بھر ہی جائے گا بہت ہی یمی بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے اور جب آپ بنائیں گے تو پھر کھائیں گے تو پھر تب بھی مجھے ضرور بتائیے گا محمد علی میری گود میں کیونکہ بہت ہی زیادہ تنگ کر رہے ہیں بہت سینہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا بلوک ہوا ہے ان کا اور آج مستعین کو ڈینر پہ جانا ہے آفس کی طرف سے تو وہ ڈینر پہ بھی جائیں گے تو میں نے اس لیے آج سوپ ہی بنایا ہے تاکہ جب وہ آفس سے آئیں تو وہ سوپ ٹرائے کریں اور بہت مزے کا بہت یمی ہے اور پھر رات میں لیٹ نائٹ جائے باتے وہ ڈینر کر لیں گے اور بچوں اور میرا تو اسی سے پیٹ بھر جائے گا اور کیونکہ یہ دیکھیں نا پراؤنز بھی ہے چکن بھی ہے سبزیاں بھی ہیں یمی یمی انڈا بھی ہے بہت سب چیز ہیں بہت مزیک ہے سوسز اتنے نہیں ڈالے میں نے اور بہت مزیک ہے اور یوٹیوب پہ جو چینل ہے اس کو بھی لائک کریں فالو کریں شیئرنگ کریں زیادہ سے زیادہ تو چلیں اب محمد علی کو دیکھتے ہیں اور سارا دن یہی ہوتا رہا بس محمد علی کی طبیت خراب ہے اب محمد علی کو میں نبلائز کرانگی میں تھوڑا سا ٹرائر کر کے بتا دوں اور محمد علی مجھے یہ دیکھیں سپردست سپراؤنز آیا ہے واہ جی واہ کیا لگ رہا ہے اتنا گرم ہو رہا ہے کہ مجھ سے ابھی کھایا نہیں جائے گا بہت زیادہ اور محمد علی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں جی واہ جی واہ بہت زیادہ